آپ کے سامنے قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرنچ زبان کے اندر آکے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے اصل فضیلت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا ہم اس سے بڑی فضیلت کسی کو نہیں مانتے نبی الاسلام کی فرحاد کے بعد جو مرتد ہو وہ نبی کے زمانے میں کیا ہوتا ہے مسلمان نہیں سر فیادی جس نے ایک نظر بھی دیکھ لیا جب نبی الاسلام نے حضرت علی سے کہا تھا کہ میرا نام مٹا دو سلہ و دیبیہ کے موقع پر تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں مٹاؤں گا محمد الرسول اگر حکم کو عدد پر فوقیت دیجئے تو انہوں نے غلط کیا دس یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہو آپ کی موارک زندگی کیا تھا کیوں؟ ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوک رہا کے میں ہونے لائے گا وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوک رہا کے میں ہونے لائے گا اللہ یہ تو محمد جملہ ہے یہ کمپلیٹ ہی نہیں یہ تو نام ہے صرف تو یہ محمد جملہ ہوگا یہ جملہ یہ ہوئی نہیں ہوتا جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا پیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کو کسی صحابی کو اپنے علم کی بنات پر کافر بھی ڈکلئر کر دیں وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں معاویہ کا پیٹ پوری زندگی نہیں بھرا کہ آپ کے ساتھ جو قادیانی ہیں جو نبی الاسلام کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کلیم کرتے ہیں کیا یہ یہود و نصارہ سے بہتتا رہے یہود و نصارہ تو آپ کے نبی الاسلام کو میرے نبی الاسلام کو سیرے سے پیغمبر نہیں مانتے بلکہ تو نعوذ بلے جھوٹا کہتے ہیں یہ نبی الاسلام کو مان رہے ان کو آپ ان سے بہتتا رہے تو آج کے دور میں جو موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہے اس کو صحابہ اکرام جو زبانی پڑھتے تھے اس سے زیادہ سواب ہے داپٹر زاکر نے جو قرآن بھی غلط پڑھتے ہیں جو وہ احراب تک غلط پڑھتے ہیں